اسلام علیکم and welcome to accessorieshub.com آج اس پروڈکٹ کے ریویو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے کاؤسپیٹ ٹینک ٹی 3 رگڈ ڈیزائن کاؤسپیٹ کی یہ وچ ہے اور کافی کاؤسپیٹ کی جو جتنی بھی سیریز آئی ہیں اس کے بعد جب سے یہ وچ آئی ہے اس نے کافی زیادہ مارکٹ میں ایک اچھا نام بنایا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسٹمر بولتے ہیں کہ اس کی جو بیٹ کالیٹی ہے وہ کافی زیادہ مزے کی ہے تو ہم آپ کے لئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا یہ جو کسٹمر بول رہے ہو وہ تھی کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا دیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں یہاں پر اکس کا چارجر دیکھنے کو ملتا ہے کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے علاوہ کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ چیزیں کو ہم سے رخیں گے سائٹ پر اور ہم واج پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ واج میں ہمیں کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے؟ واج کے اگر آپ ایک ایک سٹیریئر آپ دیکھو تو کافی مزیق ہے اس کے ایک سٹیریئر ہے بڑا ڈیزائن پر بڑا فوکس ہے ڈیٹیلنگ ہے کافی زیادہ بڑا اچھے بٹن ہے بڑے مزے مزے کہ یہ دیکھیں یہاں پر ٹیکچر فرق ہے اس پر فرق ہے اور یہاں پر تین بٹن ہیں چار نہیں ہیں ہم نے ٹینک ٹی ٹی الٹرا کا ریویو کیا تھا اس میں چار بٹن تھے یہاں پر بیک کا بٹن تھا یہ انہوں نے نہیں دیا ہوا اور خیر یہاں پر ہم اس کو یہاں ہماری واش ادھر سے ہو گئی ہے آن اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور بٹن یہ بیک بٹن میں اس کو میں نے واش کو درہ مرد ہولڈ کیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا بیک بٹن نہیں ہے مگر واش کو اس طرح ہولڈ کرنے اور یہاں پر بیک بٹن مرپس ہے پاور بٹن بھی ہے سپورٹ بٹن بھی ہے یہاں پر ایک ایک ایکسٹر بٹن ہے وہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ سپورٹ بٹن ہے یہ ایک ایکسٹر ہے ٹینک ٹی تری الٹرا میں یہ ڈاؤن بٹن ہے اور یہ اپ بٹن ہے تو آپ کو اوپر ٹچ کرنے کے بجائے بٹن سے بھی اپ ڈاؤن جا سکتے تھے اس میں اس طرح کی چیز نہیں ہے یہاں پر اگر آپ واج کو دیکھتے ہیں تو میں اس وقت اس کو سٹرپ پر لگا کے ٹیسٹ نہیں کر رہا کیونکہ سٹرپ کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی ہے کہ اس طرح سے ایک لک آتی ہے میں آپ کو اس کے بغیر ہی اس کا ریویو کر کے دکھاؤں گا واج فیسز آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں واج فیسز سے آپ کو اس کے ڈسپلی کا بھی ایک آئیڈیا ہوتا ہے یہاں سے اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہیں تو کافی زیادہ ڈیفرنٹ واج فیسز اس میں ہیں یہ دیکھیں کافی اچھا واج فیس ہے اور اس کا سکرین سائز کافی اچھا ہے بلکل فل اس کا سکرین سائز ہے کافی تین سا بیزل ہے تو ای تنگ یہ ایک کافی مزے کی چیز لگتی ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی لک آتی ہے اس دیفرنٹ واج فیسز کے ساتھ واج کی لک کو کافی زیادہ کامپلیمنٹ کر رہی ہیں اس کو چینج کرتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے چینج کرنا اور یہ دیفرنٹ واج فیسز یہاں پر آ رہے ہیں یہ چیز مجھے تھوڑی سی پریشانکی ہے کہ یہ میں سے ہی سے ہولڈ نہیں کر رہا یا ویسے ہی تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے یہ دیکھیں بلکل یہاں سے واج فیسز چینج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے ٹینگ ٹی ٹری میں یہ چیز ہمیں ٹی ٹری الٹرا میں فیسز نہیں کرنی پڑی تھی مگر یہاں پر ہمیں کرنی پڑ ہی ہے تو یہ میں ان کے ساپٹوئر کو ای تینگ کیونکہ یہ ساپٹوئر ہی لگ رہا ہے اب دیکھیں یہ چینج ہو گئے تھوڑا سا اگر یعنی کہ ٹائم دو تو یہ چینج ہو جاتی ہے اگر فوراں فوراں آپ ڈیفرنٹ واش فیسز ٹرائے کرنا چاہو تو یہ اتنی ٹھیک نہیں ہے تب اس کی سپیڈ جہاں پر ہو جاتی ہے تھوڑی سلو اب یہ دیکھیں تھوڑی دیر بعد کیا ہے تو بلکل ٹھیک ہوا ہے ابھی ہم اس کی سکرین کو اگر آف کر دیں سکرین کو آف ہونے دیں اور اس کے بعد ہم ٹرائے کرتے ہیں کہ کیا واش فیسز ہمارا ٹائم لی چینج ہوتا ہے کہ نہیں اب دیکھتے ہیں جی اب ہو رہا ہے تو یہ فوراں فوراں والا واش کہتی ہے کہ مزاق نہ کریں اچھا اب تو فوراں میں بھی ہو رہا ہے اچھا اس ٹائم میں بھی پھر کسی وجہ سے وہ سٹک ہو گئی تھی اچھا ہے کہ ہم نے اس کو ویڈیو میں ہی ٹیسٹ کر لیا تو کچھ ویسے ہی کوئی شہد بھاک آیا باتا جو کہ ٹھیک ہو گئے سوائپ ڈاؤن کرنے سے شورٹ کٹس آ جاتے ہیں یہاں سے آپ بلوٹوٹ کالنگ بھی اس کی آن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بلوٹوٹ کالنگ والی واش ہے سوائپ آپ کرنے سے آپ کی ہیلسٹرڈیٹڈ ایکٹیوٹیز آ جاتے ہیں سوائپ رائٹ سے نوٹیفکیشنز سوائپ لیٹ سے منیو آ جاتا ہے ہم ایک دفعہ اس کے باکس پر اس کی جو فیچرز ہیں اس کو بھی دیکھ لیتی ہیں یہ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پھر کچھ اس کے فیچرز ایسے ہیں اس میں ون تھرٹی پلس سپورٹ موڈ ہے ہیلس پونیٹرنگ ہے 1.43 انچ ایمولیٹ ڈسپلی ہے میں ٹینک ٹی ٹی ایلٹر کا دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ اس کا جو ڈسپلی ہے وہ کہاں پر کتنا ہے کہاں پر آئے تھے کہ انہوں نے اچھا اس کا بھی 1.43 انچ ہی ہے ٹی ٹی ایلٹر اور ٹی ٹی کا ایک جتنا ہی ہے پھر ہائے تھے بلوٹوٹ کالنگ انہوں نے منشن کیا ہوئے رکیڈ ڈیزائن ہے کارننگ گوریلا گلاس سکرین ہے فل میٹل یونی بڈی ڈیزائن ہے اور یہ ہو دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس میں باقی مجھے ٹی ٹی اور ٹی ٹی ایلٹر تقریباً ایک جیسے ہی لگی ہیں منیو پر چلتے ہیں ہم ٹی ٹی ایکٹیوٹی ورک آؤٹ ہارٹ ریٹ ڈیفرشن 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 ڈائمر کلکلیٹر اس میں بھی دیا گیا ٹی 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 الٹر واری ہی چیزیں اس میں ہیں وچ فیس ہم سے چینج کر سکتے ہیں always on display میں ہے اسی طرح ہم کسٹم وچ فیس بھی لگا سکتے ہیں اور کرنٹ وچ فیس بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کو on کریں گے تو ہمارے پاس scheduling کا اپس آپشن بھی ہوگی اگر آپ all day always on نہیں رکھنا چاہتے ہیں اسے back کرتے ہیں display and brightness پر چلتے ہیں display duration ہم دیکھ سکتے ہیں brightness پر ہے کم کر دیتے ہیں themes میں چلتے ہیں اسی طرح T3 Ultra کی طرح honeycomb, turbulence, lay style laying waterfall اس سارے ہیں مجھے honeycomb کافی پسند ہے تو ہم honeycomb پر ہی چلتے ہیں دوبارہ سے settings پر آتے ہیں pure code, cover lock اسی طرح کی کافی چیزیں ہیں جو ہمیں T3 Ultra میں دی گئی ہیں اچھا اب آپ confused ہوں گے کہ T3 اور T3 Ultra میں پھر فرق کیا ہے کیونکہ ہم نے پہلے T3 Ultra کا بھی review بنائے تھا تو surprisingly T3 کی battery بھی اسے 30 mAh زیادہ ہے اس کی 500 mAh کی battery ہے T3 Ultra کی 470 لیکن دونوں میں difference یہ ہے کہ T3 Ultra جیسے یہ full metal body ہے T3 Ultra ایک combination of material سے بنائے جس کی وجہ سے اس کا weight light ہے T3 تھوڑی سی heavy hair is پر T3 Ultra میں انہوں نے ایسے material ڈیوز کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی look بھی compromise نہیں ہوئی اور light weight بھی ہو گئی ہے تو یہ ایک main difference ہے T3 اور T3 Ultra میں hair is product کو buy کرنے کا جو link ہے وہ description میں mentioned ہے کوئی بھی question ہو تو آپ comments میں کر سکتے ہیں لیکن میں ہلے Control ہے سکتے ہیں ڈیوز کیا موسیقی لیکن ہے لیکن ہے موسیقی موسیقی جیسی سکتے ہیں